بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مؤسس ناصرین امید کرتے ہیں آپ خائر و آفیت سے ہوں کہ بھوک زیادہ گڑھا آئے تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے خالی پیٹ جان بوچ کر خانسی لینے سے خاتی کی بلغم کھل کر آئی گی کلٹا سونے سے ریڑ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں محروب پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے سانس کی تکلیف ہو تو زیادون کے تیل سے خاتی کی مالش کریں اور آرکِ غلاب سونگ لیا کریں سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھائیں جسے ان کے جسم کا درد دور ہو جائے گا زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سار میں خوشکی نہیں ہوگی محوری کے دوران مطلی سے نجات کے لیے کھایا کرو کم سونے والے افراد پر شگر جلدی حملہ کرتی ہے گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخنوں آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان دو اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے گور کھانے سے ایک گھنٹے میں بلغم ختم ہو جاتی ہے سینے کے دارت کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمرا کھانا بہترین ہے اس سے بہت افاقہ ہوگا بانچ عورت کو بکرے کا گوشت کھلاؤ کٹے ہوئے آلو پر لیمونی چورنے سے آلو کا میٹھا پن دور ہو جاتا ہے اپنی خوراک حلال رکھو دعا قبول ہوگی جو روزانہ کچھی ہری مرد شکھاتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچہ رہتا ہے بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آئے گی ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھولیں دھولیں پراتے آنا بند ہو جائیں گے اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کریں اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا اگر زکان کا علاج وقت پر نہیں کریں گے وہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے چائے کا استعمال ڈوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے کھانے کے ہوری بات پھل کھانے سے میدے کو نقصان پہنچتا ہے جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پیئیں گاجر کا رس پینے سے آپ کے جسم کے ظاہریلے مادے ختم ہو جائیں گے روزانہ مسکراتے ہوئے دس منٹ بیتل چلنا ڈیپریشن کو دور کر دیتا ہے حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں یہ بچے کے لیے بہت نقصان تھے ہیں پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے مچھر نہیں آئیں گے ہڑے ہو کر پشاب کرنے سے دماغ کمزوری ہو جاتی ہے تھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا اچھا رہتا ہے اگر آپ اپنے بالوں کی خوشکی غائب کرنا چاہتے ہیں تو چمپوں میں نمک ملا کر بالوں میں لگا لیا کریں کیلے کے ساتھ بیدام استعمال کرنے سے مہاوری کا درد نہیں ہوگا واشروب میں چار منٹ سے زیادہ لگ جائیں تو جان لے میدے کی خرابی کی نشانی ہے لیمو پر چینی ڈال کر کھانے سے چکرانے بند ہو جاتے ہیں کھٹی داہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے داہی میٹھا ہو جاتی ہے سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو دماغی کمزوری کی علامت ہے آنکھوں میں چمک کلانے کے لیے ہاتھ کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو مہینے میں دو بار بکری کی پائے کھانے سے بدن میں طاقت ہمیشہ رہے گی اٹھنی کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہوگی کتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے اگر سانس لینے میں دوشواری پیش آنے لگے تو درک والی چائے بنا کر پی لیا کرو رات کو حضو یا چہرہ دو کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے کھانے کے بعد سانف چک دو کھانا جلدی حضم ہو جائے گا صرف یہ تین باتیں کسی بھی انسان کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لئے کافی ہیں اسمانی بجلی کی کڑک زلزلے کے جھٹکے اور بڑھاپے کی بے بسی کوئی ڈھوب رہا ہو تو اس کو بچانے کے لئے نماز تونا جائز ہے اسی کا آگ میں جل جانے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے اسی اندھے کا کوئے میں گر پڑنے کا خدشہ ہو تو نماز تونا جائز ہے اسے سانپ کے ڈس لینے کا ڈر ہو تو نماز تونا جائز ہے پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہو سکتا ہے آنی تین سانس میں پینے سے پیپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا پیپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے زیادہ چائے پینے سے کمزوری ہوتی ہے فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کا زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے ٹیکر کے پھول سے جلی ہوئی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں آئیز کے دوران عورت کپڑے نہ دھوئے اس سے آئیز کے دار کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے جو عورتیں پاؤں کے بال باہٹ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بڑی ہو جاتی ہیں جس گھر میں عورت نیلے کپڑے پہنے نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتا ہے ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آتی ہیں سورج چمکھی کا پھول سنگھو ذہنی سکون ملے گا عیدل چلنے سے کابر خجور کھا لینے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے کیاس کی خوشبو سنگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں عمل بار بار گر جاتا جامن کی گھٹلی کا صفوف بنا لے ایک مہینے تک روزانہ ایک چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں رومن خواتین چہرے پر پھٹکڑی کی مالش کیا کرتی تھی ہٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھوریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دوبائی کے شہر کو سونے کی کان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دوبائی میں دس سے زیادہ ایسی دکانے ہیں جہاں سونا دس ٹن سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے جوزانہ نہار مو اپنے پاؤں کو تھنڈے پانوں میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے جن کی چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے آپ حاملہ گھوڑی کے پونچ کے بال نفس پر لپیٹنے سے نفس دو دن میں دس انچ لمبا ہو جاتا ہے آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ گاجرے کھائیں حلوں کے بعد پانی پینے سے میدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے کھانا ٹھیک طرح عظم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے گوزانہ پانچ دانے پستہ کھانے سے کینسر سے بچہ چاہ سکتا ہے اگر جسم کی آزا جیسے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی سن ہونے لگے تو یہ موت کے قریب ہونے کی علامت ہے سابن کے ریپرز کو پھینکے نہیں بھلکہ اپنے جوتوں کے ریک میں رکھیں اور گھر کو جوتوں اور موضوع کی بدبو سے محفوظ رکھیں ہلدی کے پانی میں تماتر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی سفائی ہو جاتی ہے جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بڑا بھی ہو تو جوان رہتا ہے اگر آپ کا رنگ ساملا ہے تو آپ کے لیے ارکِ غلاب بہت فائدہ مند ہے پالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کر دیتی ہے میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے پارک رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مصبوط ہوتی ہیں دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا رات کو چائے پی کر سونا چاہئے اس سے پیشاپ کا انویکشن ہو سکتا ہے اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاس کا استعمال ضرور کریں نمک اور لہسن دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگائیں دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی چلا کیا ہو اسی طرح جھکا دیں پانی کان سے نکل جائے گا ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمت شاہد اور آدھا لیمون کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کر پی لو کم از کم چالیس دن تک ضرور پی لیں انشاء اللہ افاق ہوگا پانی زیادہ استعمال کیا کرو تمہارے گردے اسے سات خراب نہیں ہوں گے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شاہد اور دودھ ملا کر چہرے پر لکائیں اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر پیلاچی ڈال کر پی لیا کرو سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے کانو میں میل بڑھ جائے تو سرسو کا تیل کانو میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چل لو میل نکلنا شروع ہو جائے کی اگر آپ کو لیکوریا کا پرابلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹیماتر کھا لیا کر زیادہ نمک کھانے سے دل کبزور ہوتا ہے مولی کا رس نکال کر پینے سے پتھری ہتم ہو جاتی ہے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو لونجی پانی میں اُبال کر پلائیں ٹاکلٹ کھانے سے گلہ ساف ہوتا ہے کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے پھول جاتا ہے اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے قدینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے بکری کا دودھ پینے سے بڑھ ہاپا جلدی نہیں آئے گا آنکھوں کے گیر ہلکے پڑ جائیں تو رات کو ایک کلاس پانی میں لال کشمش دانیں ڈالیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہوا ہو وہ پی لیں قریبا ایک ماہ یہ ٹوٹکا ضرور ازمائے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو اور زیدون کے تیل سے چہرے پر مساج کیا کرو آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دے ہوگا نیند اتنی ہی اچھی آئے گی اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے آزمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ ایک قدد لیمون پانی کے ساتھ استعمال کریں الویرہ جیل کو بالوں پر لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اگر بال بڑھانے ہیں تو ناریل کا تیل لگایا کریں اور اچھے شمپو سے بال دھویا کریں بھنیم بڑھیں جیل موسیقی